دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ ماشاءاللہ جی ہمارا جگنو ہے اور جگنو بڑی اچھی گروہ کر رہا ہے ابھی پانچ دسمبر کی اس کی ڈیٹ آف برت ہے اور آج غالباً تیرہ جنوری ہے تیرہ جنوری اور پانچ دسمبر کے لحاظ سے اس کی گروہ بڑی آؤٹسٹینڈنگ ہے یہ جناب ہمارا گلابی بچہ ہے اور جگنو بھی گلابی بچہ ہے الحمدللہ انوال مشترکہ فارم پہ اس وقت جتنے بھی بچے نیرو بوٹ کاوینگ کرنے والے ہیں پیدا ہونے والے ہیں تمام کے تمام ٹاپ کلاس بریڈنگ مٹریلز کے ساتھ تمام بچے آؤٹسٹینڈنگ ریزلٹ کے حامل پیدا ہونے والے ہیں انشاءاللہ بحکم ربی یہ ہماری دیسی روحیلی گائے ہیں اس میں فلیش بیک یہ جو ہے وائٹ کلر میں وہ اس کے اندر میٹ بریڈ کا سیمر ہے اور یہ بڑی دیسی روحیلی اچھی تگڑی گائے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ اس نے بہت آؤٹسٹینڈنگ ریزلٹ دینے ہیں یہ ہماری لالی ہے جی لالی بھی نیکس منت انشاءاللہ تیاری کے مراحل میں ہے اور لالی بزارتے خود برامن ہے مگر اس کے اندر جو سیمن ہم نے رکھا ہوا ہے وہ ہیری فورڈ بلکا ہے پسلے سوئے اس نے بلیک کلر میں بچہ دیا تھا اس دفعہ اگر ہیری فورڈ کلر میں بچہ آجے تو واہ واہ اور اگر بلیک میں آجے تو پھر بھی اللہ کی شان شکر الحمدل اس کے ساتھ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ تین نمبر ہماری گائے ہیں تین نمبر گائے کے اندر کمانڈو بول کا سیمن ہے الحمدللہ اور انشاءاللہ کیونکہ اس کی یہاں پہ لکافٹر اچھی ہو رہی ہے بچہ ہیلڈی اور گنوں کا پورا ہوگا ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ یہ ببلی ہے ببلی آلرڈی جو گنوں بچے کی مدر ہے مگر ہماری کوشش ہے کہ دس پندرہ دن کے اندر اندر یہ دوبارہ سے کنسیو کر جائے یعنی کہ دو مہینے کے اندر اندر اسے دوبارہ سیمن رک کھا جائے اور یہ اللہ کی مربن سے کنسیو کر جائے تو سال کے اندر دو بچوں والا ہمارا جو خواب ہے جو ٹارگٹ ہے وہ پورا ہو جائے یہ سکسٹی تری ہماری گائے ہے بہت ہیوی سٹرکچر ہے بڑی لیندھ ہے بڑی ہائٹ ہے گٹھنے مضبوط ہیں ناف جالر بڑی آؤسٹیننگ ہے اور ڈی کمپنی کا ٹاپ کلاس سیمن اس کے اندر موجود ہے انشاءاللہ اس سے پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ بھی ہمارے خوابوں کی تکمیل میں اپنا حصہ ادا کرے گا ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے ہیوی سٹرکچر کی اور بڑے قد و قامت والی یہ گائے ہیں یہ برامن کی بچری ہے اور اس کے اندر برامن کا ہی سیمن موجود ہے انشاءاللہ یہ نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ اللہ کی مربانی سے یہ کامنگ کر جائے گی اور ٹاپ گلاس کا بچہ اللہ پاک سے امید رکھتے ہیں اس سے ہمیں اللہ پاک اطاف فرمائیں گے ڈی کمپنی کا لوکاس سیمن ہے اس سے یہ ماشاءاللہ پریکنٹ ہے جی الحمدللہ اس کے اندر بھی فلیش بیک جو ہے وہ و اس نمبر گائے جو ہے یہ بھی ماشاءاللہ دودھ اتار رہی ہے بڑے ہیوی سٹرکچر کی خوبصورت مضبوط اور بڑے قد و قامت کی یہ گائے اور برا اپنا جو کمانڈو پھول ہے اس سے یہ کنسیو ہے ماشاءاللہ پیارے دوستو چوتھے مہینے تک ہمارے پاس جتنے انیمل کھڑے ہیں انشاءاللہ چوتھے مہینے تک یہ ڈبل ہو جائیں گے اللہ کی مہربانی سے ان سب کے اندر ٹاپ کلاس یہ ہماری ایک نمبر گائے ہے اور بڑے ہیوی سٹرکچر کی بڑے قد و قامت والی ہے اس کو پٹوجو برامن بول کا سیمن رکھا ہوا ہے یہ ہماری بادامی ہے بادامی نے آلڈی گلابی بچہ دیا ہوا ہے مزید آگے دوبارہ ہماری کوشش ہے کہ ٹائم لی یہ کنسیو کر جائے اس کے ساتھ یہ جو سامنے گائے کھڑی ہے اس کے اندر ہیری فورڈ کا ہے اور یہ بچری بزاتے خود بھی ہیری فورڈ کی ہے ماشاءاللہ اور بڑی گائے بن رہی ہے یہ بچری اس بچری کے اندر بھی ہیری فورڈ کا ہی سیمن ہے اللہ کی مہربانی سے آنے والے وقتوں میں چوتھے مہینے تک یہ انشاءاللہ جتنے انیملز ہیں یہ ڈبل ہوں گے اور انشاءاللہ نیکس سال جو ہے چوتھے مہینے کے اندر یہ جانور 150 پلس کے قریب ہو جائیں گے جن کے اندر سو سے زیادہ انیمل ہمارے پاس ٹاپ لیول کی بریڈ کے ہوں گے ہنڈرڈ پلس انیملز جن کے اندر ہیری فورڈ برامن کے ٹاپ کلاس جس کے اندر ملکنگ گر جس کے اندر نیلور کے جانور یہ ٹاپ کلاس کے بریڈنگ جو انیملز ہیں وہ ہمارے پاس ہنڈرڈ پلس ہو جائیں گے تو یہ آپ دوستوں کی محبتیں ہیں ہمارے ان پر مشترکہ پروجیکٹس کے اندر اگر کوئی بھی دوست شامل ہونے کی خواہش رکھتا ہے تو اکتیس جنوری تک آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں کیونکہ ابھی انہیں ہمیں آگے رن کرنے کے لیے آپ دوستوں کی محبتوں کی ضرورت ہے جتنی ان کی لوک آفٹر اچھی ہوگی جن کی ان کی فیڈنگ پلین اچھا ہوگا اتنے ان کے ریزلٹ اچھے آئیں گے تو یہ سب آپ دوستوں کی محبتوں اور تعاون کے ساتھ ہی ممکن ہو رہا ہے اللہ پاک آپ سب کو خیر اور وقت دیں خوش رہیں عباد رہیں جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا یہ وہ انیملز ہیں جو یہاں چھوٹے فارم پر شفٹ ہوئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایک کثیر تضاد پرائگنٹ انیملز کی بڑے فارم پر موجود ہے جب یہ جانور بچے دے جائیں گے ان کے بچے کچھ بہتر ہو جائیں گے تو ان کو شفٹ کریں گے ادھر اور وہاں سے کچھ جانور مزید یہاں پہ لے آئیں گے تاکہ ان کو خصوصی پروٹوکل دے کے خصوصی لوک آفٹر دے کے ان کو زیادہ اچھی تیاری دے کے ان سے زیادہ ہیوی اور ہیلڈی بچے لیے جائیں کیونکہ بائی برت جتنا ہیلڈی بچہ پیدا ہوتا ہے اتنی اس کی برت ویلیو ویٹ کے حساب سے سیل ویلیو بڑھتی ہے اس کی گروت ویلیو بڑھتی ہے تو ان سب چیزوں کو فوکس رکھے ہوئے ہیں اور آپ کی دعائیں جو ہیں وہ ہمیں ہمیشہ ضرورت رہی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہم ہمیشہ سے آپ کے لیے دعا گو ہیں اللہ پاک آپ سب کا حامیوں ناصر ہو اکتیس جنویری سن دوہزار تئیس ہمارے اس بریڈنگ پروجیکٹ کا حصہ آپ بھی بن سکتے ہیں جو چوتھے مہینے میں ڈبل انشاءاللہ اور انشاءاللہ چوتھے مہینے کے اندر تین گناہ کی صلاحیت حاصل کر جائے گا اللہ کے حکم سے جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا